وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذو الہین اثنین انما هو الہ واحد فئی یا فرہبون صدق اللہ العظیم سورة النحل آیت نمبر ففٹی ون سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں ابھی سورہ مبارکہ کا ساتوہ رکو شروع ہو رہا ہے اس میں شرک کی نفی کی گئی ہیں اور مشرقین کے اوحام اور بے حقیقت باتوں کا ذکر بھی ہے اور ان کی ایک بہت بری حرکت کہ وہ لڑکیوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اس کا ذکر بھی اس مقام پر آیا ہے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَاهَيْنِ اثْنَئِينَ اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناو عرب کے قریب ایران کا علاقہ تھا وہاں مشرقین تھے جن کو مجوسی کہا جاتا ہے اور ان کے ہاں دو خداوں کا تصور تھا نیکی کا خدا الگ اور بدی کا خدا الگ اہرمن اور یزدان یہ تصورات دو خداوں کے ان کے ہاں موجود تھے اس کی نفی فرمائی گئی بے شک اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اللہ معبود واحد ہے فَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ پس مجھ ہی سے ڈروں دیکھئے الہ کہتے ہیں اس ہستی کو جس کی طرف انسان رجوع کرے مشکلات میں جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے جس پر سب سے بڑھ کر توقل کیا جائے جس کو انسان اپنا سہارا سمجھے اب اگر اللہ کے مقابلے میں کسی ہستی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر لیا جائے کہ اس سے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ یہی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے اسی سے اللہ کی طرح محبت ہو جائے اسی پر توقل ہو جائے اسی کو مشکلات کے اندر اپنا مشکل کشاہ سمجھا جائے تو یہ وہ شئے ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے مترادف ہے اللہ ہمیں توحید پر کاربند رہنے اور اس کے تخاظوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسی اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور دمین میں ہے اور اسی کے لیے اطاعت لازم ہے اور عبادت لازم ہے اطاعت اور عبادت اللہ کا حق ہے اسی کا حکم چلے گا اسی کی فرما برداری کرنی ہے تو کیا اللہ کے سوا تم کسی اور سے ڈرتے ہو پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم روتے چلاتے ہو یہ تمہاری فطرت میں اللہ کی معارفت موجود ہے جب اسباب جواب دے جاتے ہیں تب اللہ تمہیں یاد آتا ہے وہی اللہ ہی اللہ ہے ہر وقت وہی تمہارا مشکل کشاہ ہے وہی تمہاری ضروریات کو پورا فرمانے والا ہے پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اس وقت اپنے رب کے ساتھ شریع کرنے لگ جاتا ہے پکارتے اللہ کو ہو نعمتیں وہ دیتا ہے شکر کسی اور کا ادا کر رہے ہو تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ ان کے لئے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں یعنی ان کو اپنے جھوٹے معبودوں کی حقیقت کا بھی اندازہ نہیں جن کے لئے اللہ کے مقابلے میں یہ حصے مقرر کر رہے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے اللہ کے قسم تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ بانتے تھے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ اور وہ اللہ کے لئے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں وَاللَّهِ اس سے پاک ہے وَلَهُمَا اِشْتَهُونَ اور ان کے لئے وہ ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے یعنی اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہو ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو زندہ دفن کر دیتے ہو اپنے لئے بیٹے تم نے پسند کر لئے اور اللہ کے لئے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کیسی بھونڈی تمہاری تقسیم ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے وَاللَّا مَجْهُمُ اسْوَدًا وَهُوَ قَوِيمُ تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ لوگوں سے چھپتا بھیڑتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی اَا يُمْسِكُهُ عَلَى هُونِنْ اب سوچتا ہے کہ کیا اس کو رسوائی کے ساتھ رکھے اَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَاب یا اس کو مٹی میں دفن کر دے اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ آگاہ ہو جاؤ برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں یہ ہے بشریقین مکہ کی انتہائی گھناؤنی حرکت جس کا قرآن نے یہاں پر بیان کیا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے اور وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے جیتے جی مار دیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے نوٹ فرمائیے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ اسی طرح کے معاملات ہیں جو سامنے آتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش پر بس عوقات معاشرے میں لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مو بنا لیتے ہیں کہیں ساس اپنی بہو کو مورد الزام ٹھہراتی ہے کہیں سسرائی رشتے دار بہو کو برا بھلا کہتے ہیں اور کبھی وہ عورت جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی وہ بھی مو بنا لیتی ہے کبھی اس بیٹی کا باپ مو بنا لیتا ہے حالانکہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے وہ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا وہ بھی تو ایک عورت تھی کہ نہیں یہ مشتقوں کا طرز عمل کہ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر مو بنانا آج ہم بیٹیوں کو زندہ قبر میں تو دفن نہیں کرتے لیکن جیتے جی مار دیتے ہیں وراست میں حصہ نہیں دیتے ان کو لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے ہیں کہیں لڑکیوں کی شادیاں نہیں کی جاتی ہیں کہ داما کے سامنے جھکنا پڑ جائے گا یہ تصورات آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں قرآن چودہ سو ورس پہلے کی بات بیان کر رہا ہے لیکن زندہ کتاب اللہ کی کچھ ہمارے معاشروں کی تصویر ہے جو قرآن نے پیش کی آئیے دیکھیں اسلام نے ایک عورت کو ایک بیٹی کو کیا مقام دیا خواتین کو سوچنا چاہیے کہ جو ٹھیک بات کرتی ہیں اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں لیکن اگر وہ ایک مطالبہ رکھ دے کہ ہمیں اسلام دے دیا جائے تو اتنے حقوق شریعت نے ان کو عطا فرمائے ہیں کہ جس کا وہ تصور نہیں کر سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالیے گئی اور اس نے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس پر دو بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے ان کی پربرش کی اور وہ بلغت کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے ان کا نکاح کر دیا تو یہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسلم احمد کی حدیث میں کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو وہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے اس کی توہین نہ کرے اور لڑکوں کو اس لڑکی پر ترجیح نہ دے تو میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں بیٹیوں کی پرورش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی زمانت دی ہے بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور جنت کے حصول کا دھریہ ہے پھر سوچئے اگر کسی کو اللہ نے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہوں تو اس کی نظمت تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے تو چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تھے آپ کی چار بیٹیاں ہی بڑی ہوئی تھیں یہ مقام ہے جو اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے بحثیت بیٹی اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے جن کی بیٹیاں ہیں اللہ ان بیٹیوں کو رحمت انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اچھی طرح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق تلفی کرنے سے اللہ ہمیں معفوظ فرمائے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے وَالَّوَشْهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَضِيم تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے لوگوں سے چھپتا پھڑتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی کیونکہ برا سمجھا جاتا ہے اس معاشرے میں بچی کا پیدا ہو جانا اب سوچتا ہے آیا اس کو رسوائی کے ساتھ رکھے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا حال برا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اللہ کی شان بلند ہے وَهُوَ الْعَذِيدُ الْحَكِيم اور وہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے اس کے بعد اس سور مبارکہ کا آٹھ بار رکو شروع ہو رہا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے جو ڈھیل دی ہے لوگوں کو وہ رحمت ہے عذاب کے حوالے سے ڈرائے گیا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے لیے دلیل پیش کی گئی ہے وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ الْنَاسَ بِظُلْمِهِم اور اگر اللہ فوراں گرف فرما لیتا لوگوں کی ان کے ظلم کی وجہ سے مَا تَرَقَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةِ تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑتا لیکن وہ نے ڈھیل دیتا ہے ایک مدت مقررات تک پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں مراد یہ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بندوں کے تمام اعمال پر ان کی پکڑ نہیں فرماتا ورنہ لوگوں کے اعمال کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ ان کی پکڑ فرمانا شروع کر دے تو برباد کر دیے جائیں لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب محلت آ جائے گی انفرادی سطح پر کسی شخص کی موت کا معاملہ اور اجتماعی سطح پر اللہ نے وقت ایک کیا ہوتا ہے کسی امت کے لئے کسی قوم کے لئے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ معاملہ پیچھے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے وَيَجْعَالُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ عَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبُ اور وہ اللہ کے لئے ٹھہراتے ہیں جو اپنے لئے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَا کہ ان کے لئے بھلائی یعنی اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لئے بیٹیاں تجویز کر دی ہیں جن کو خود پسند نہیں کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے لئے کوئی بھلائی کا معاملہ ہوگا لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَتُونَ لازمی بات ہے کہ ان کے لئے جہنم ہے بے شک وہ جہنم میں سب سے پہلے پیش کیے جائیں گے تَاللَّهِ لَقَدْ رُسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ اللہ کے قسم یقیناً ہم نے ایل امی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے فَذَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ یہ شیطان نے ان لوگوں کی عامال انہیں مزین کر کے دکھا دیئے فَهُوَ وَلِيِّهُمُ الْيَوْمُ پس وہ شیطان آج ان کا دوست ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَمَا عَنْذَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِي تُبَيِّنَ لَهُمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل نہیں کی مگر اس لئے کہ آپ واضح فرماتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں صورت النحل آیت نمبر 44 میں کہ قرآن کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی وَمَا عَنْذَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِي تُبَيِّنَ لَهُمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لئے کہ آپ ان کے لئے واضح کر دیں اَلَّذِي اَخْتَلَفُوا فِي جس میں انہوں نے اختلاف کیا وَحُدَوْ وَرَحْمَتَا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور حدایت ورحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے وَاللَّهُ أَنْذَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا پھر اسی سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دی اِنَّ فِي دَالِكَ لَآیَتَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنتے ہیں زمین مردہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا کر زمین کو زندگی عطا فرما دیتا ہے اسی زمین بیج مردہ ہوتا ہے اللہ اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے وہی اللہ تمہیں مردہ کر دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اِنَّ فِي دَالِكَ لَآیَتَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں اس کے بعد اس سور مبارکہ کا نوہ رکو شروع ہو رہا ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جارہی ہیں جانوروں کے دودھ اور اس کے عمل کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمایا اور شہد کی مکھی کے شہد بنانے کے عمل کو اللہ نے اس رکو میں بیان فرمایا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَنَعَامِ لَعِبْرَا اور بے شک تمہارے لئے چوپائیوں میں سبق آموزی کا سامان ہے نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْثِيُن وَدَمِ اللَّبَنًا خَالِصًا ہم تمہیں پلاتے ہیں خالص دودھ اس سے جو گوبر اور خون کے درمیان ان کے پیٹوں میں ہیں سائغل لشاربین پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے یہ محملز کی بات آرہی ہے دودھ دینے والے جانوروں کی کہ کس طرح ان کے وجود میں اللہ تعالیٰ یہ پاک صاف دودھ پیدا فرماتا ہے اور پینے والوں کے لئے بڑا خوشگوار ہے یہ اللہ کی معارفت کی بہت بڑی دلیل ہے ایک ایک دودھ دینے والا جانور ایک بکری ایک گائے ایک پوری انڈسٹری ہے گویا اور اللہ کی خدرت کی بہت بڑی نشانی ہے ہر انسان کسی بھی دور میں ہو کتنا کچھ اس ایک جانور میں غور فکر کا سامان موجود ہے نوٹ کیجئے یہاں قرآن نے ان جانوروں کے اندر خون کے چلنے کا عامل بھی بیان کیا ہے بلڈ سرکولیشن قرآن نے چودہ سو برس پہلے اس کی طرف اشارہ کیا قرآن کے نزول کے تقریباً چھ سو برس کے بعد ابن نفیس ایک سائنزان تھا مسلمان اس نے بلڈ سرکولیشن کو بیان کیا اور قرآن کے نزول کے ایک ہزار برس کے بعد یورپ میں ویلیم ہاروی نے بلڈ سرکولیشن کو بیان کیا قرآن چودہ سو برس پہلے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اسی طرح یہ دودھ بننے کا عمل ریسنٹ ٹائمز میں صحیح طور پر انسان وعدے طور پر سمجھ سکا ہے قرآن چودہ سو برس پہلے اس کو بیان کر رہا ہے ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ کی معارفت کی طرف بہت بڑا اشارہ ہے انسان غور کرے یہ جانور غذا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں اسی سے ان کی اپنی توانائی اور انرجی کا سامان پیدا ہوتا ہے اسی سے ان کا خون بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے اسی سے جو بھی ان کا گوور اور ویسٹیج ہے وہ بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے اسی سب کچھ کے ذریعے سے ان کے اپنے بچوں کی غذا کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس خون کی نالیوں کے درمیان سے ویسٹیج کی نالیوں کے درمیان سے صاف شفاف دودھ ہے جو اللہ پینے کے لیے بندوں کو عطا کر رہا ہے کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی انسان غور کرے اس کے اوپر فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَعَامِ لَعِبَرَا اور بے شک تمہارے لیے ان چوپائیوں میں سبق آموزی کا سامان ہے نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْثِيُمْ وَدَمِ اللَّبَنًا خَالِصًا ہم تمہیں پلاتے ہیں دودھ خالص اس سے جو گوبر اور خون کے درمیان ان کے پیٹوں میں ہے سائغا للشاربین پینے والوں کے لیے انتہائی خوشکوار ہیں ایک ایک جانور اللہ کے قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے وَمِنْ تَمَرَاتِ النَّخِينِ وَالْأَعْنَابِ اور خجور اور انگور کے پھلوں سے مراد ہے تم رس حاصل کرتے ہو تَتَّقِيذُونَ مِنْهُ سَكَرَا تم اس سے شراب بناتے ہو وَرِذْقًا حَسَنًا اور عمدہ رزق حاصل کرتے ہو نوٹ کیجئے کہ شراب بری شئے ہیں اس لئے فرمایا گیا ہے کہ پھلوں سے شراب کشید کرتے ہو اور عمدہ رزق حاصل کرتے ہو شراب کا ذکر الگ کی ہے یہ گویا ایک افتدائی ذکر تھا جو شراب کے حوالے سے کیا گیا تفصیلی احکامات ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ آیت عمد دو سو انیس میں پہلا حکم سورہ نساء آیت فارڈی تری میں دوسرا حکم اور سورة المائدہ آیت عمد نائنٹی اور نائنٹی ون میں تیسرا حکم آیا تھا شراب کے حرمت کے حوالے تھا دیکھیں یہاں کہا گیا کہ تم پھلوں سے رس بھی نکالتے ہو شراب اختیار کرتے ہو اور اندرس تو گویا کہ شراب کی برائی کو پہلے ہی مکی صورت میں واضح کر دیا گیا تم اس سے شراب بناتے ہو اور اندرس کو حاصل کرتے ہو بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں ایک ہی برسنے والا پانی ایک ہی زمین ایک ہی حرارت ایک ہی سورج کی روشنی اور بے شمار پھل اللہ نے تمہیں عطا فرمائے غور کر اس کے اوپر اس کے بعد شہد کی مکھی کا ذکر ہے وَأُوحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الحام کیا نور فرمائیے ایک ہے وحی جو انبیاء کو دی جاتی تھی وحی نبوت اور ایک وحی الحام کے معنی میں ہے کوئی بات دل میں ڈال دینا یہاں یہ لغوی معنی میں ہے اپنے لٹرل میننگ میں ہے کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ بات سجھا دی وَأُوحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الحام فرمایا اَنِ تَخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَا کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِن مَا يَعْرِشُونَ اور درختوں میں اور اس جگہ جہاں وہ بیلیں چڑھاتے ہیں مختلف پودوں کی ثُمَّ قُلِي مِنْ كُلِّ ثَمَرَا پھر کھا ہر قسم کے پھل فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَ پھر اپنے رب کے نرم ہموار راستوں پر چل يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے مختلف الالوانہو فیہ شفاء لنناس اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہیں جو غور فکر کرتے ہیں کئی نشانیاں ہیں جو اس ایک آیت میں اللہ نے بیان فرمائی شہد کی مکھی کو اللہ نے ارحام کیا سکھایا پہاڑوں میں گھر بنانے کے لئے درختوں میں گھر بنانے کے لئے بیلوں پر چھتے بنانے کے لئے پھر کیسا الہام کیا اللہ کی قدرت کا ایک ماسٹر پیس ہے ایک ایک چھتا ایک شہد کی مکھی کا ہزاروں اس میں وہ خانے ہوتے ہیں جن کا شمار ہمارے لئے ممکن نہیں لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ اگر ان کا میجرمنٹ کیا جائے ان کی پیمائش کی جائے تو ہر ہر خانہ بالکل ایکیوریٹ ہوتا ہے بالکل برابر ہوتا ہے پھر نوٹ کیجئے قرآن نے کہا انیت تخیدی ثم کلی فس نکی یہ سارے الفاظ مؤنس کے سیغے کے ہیں اور آج مارڈن سائنس نے ہمیں بتایا کہ شہد بنانے کا عمل جو ہے وہ مکھی انجام دیتی جو کہ فی میل ہے میل مکھی جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتی یہ بھی سائنٹیفک فیٹ جس کی طرف قرآن نے چودہ سو برس پہلے اشارت کیا پھر اس نظام کو دیکھئے جو اللہ نے شہد کی مکھی کو عطا فرمایا ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے اس کی سپرویجن میں سیکڑوں مکھیاں کام کرتی ہیں کہاں سے رس لے کر وہ آ رہی ہیں کہیں پودوں سے کہیں پھلوں سے کہیں پتیوں سے کہیں کلیوں سے اور ایکیوڈیٹلی وہ اپنے ہی چھتے پر پہنچتی ہیں کوئی زہریلا پودا اس کا رس اگر آ گیا تو چیک انڈ بیلنسز ہوتے ہیں سپرویجن ہوتی ہے وہ اندر نہیں جا سکتا پھر انہی چھتوں کے اندر نئی پیدا ہونے والی مکھیوں کے لیے علیدہ سے نظام ہوتا ہے بیمار ہو جانے والیوں کے لیے علیدہ سے نظام ہوتا ہے سپرویجن ہوتی سائنس یہ کچھ آج ہمیں بتا رہی ہے اسلام کے ماننے والوں پر یہ بھی اعتراض رہے کہ ان کا قرآن مکھی کا ذکر کرتا ہے اللہ بتا رہے کہ اللہ نے یہ پروسس سکھایا مکھی کو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اندازہ کیجئے اس کو کیا انجنرنگ ہے جو اللہ نے شہد کی مکھی کو اعتافرمائی انسان اسی پر غور کر لے چاہے وہ انبڑ کیوں نہ ہو وہ عش عش کر اٹھے گا اللہ کی قدرت پر جھکے گا اس کے سامنے اور تسلیم کرے گا اللہ کی توہید اور اس کی معرفت کو مزید فرمایا کہ ترہاں ترہاں کے رنگ ہیں اس شہد کے جو ان مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور فرمایا کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے شہد کے ہر ہر قطرے میں ہر ہر وائٹمن موجود ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے پھر شہد میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ نمی کو جذب کر لیتا ہے جو چیز اس میں رکھ دی جائے وہ سڑتی نہیں ہے اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے یہ ہیں اللہ کے قدرت کی نشانیاں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے ایک مکھی کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں اللہ کی معرفت کی وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمْرِ اور تم میں سے باس کو ناکارہ عمر کے طرح پہنچایا جاتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئَا تاکہ کچھ جاننے کے بعد بھی وہ بے علم ہو جائے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بشک اللہ خوب بن رکھنے والا قدرت والا ہے یہ انسان کی کمزوری کا ذکر اور اللہ کی قدرت کا ذکر آ گیا اللہ انسان کو پیدا فرماتا ہے بچہ ہوتا ہے جوانی کو پہنچتا ہے ساری صلاحیتِ عروج پر ہوتی ہیں پھر جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے پھر یاداش بھی ساتھ دے جاتی ہے پھر جسم کے آدھا بھی کمزور پڑ جاتے ہیں تم اپنے اختیار میں نہیں ہو کل اختیار اللہ کا ہے اگر انسان کو اپنے اوپر اختیار ہوتا تو چاہ کسی کے بال سفید ہوتے چاہ کسی کے چہرے پر جھرییاں آتی چاہ کوئی بڑا ہونا کبھی پسند کرتا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بشک اللہ خوب بن رکھنے والا قدرت والا ہے جس طرح وہ مختلف مراحل سے تمہیں گزار رہا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرماتے اس کے بعد دسواروں کو شروع ہو رہا ہے اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے چند سرچنگ کوئسچنز ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دی ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ فِي الرِّزْقِ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فزیرت دی ہے رزقوں میں فَمَلَّذِينَ فُضِّلُ بِرَادِ رِزْقِهِمْ بس وہ جنہیں فزیرت دی گئی ہے وہ اپنا رزق لوٹانے والے نہیں ہیں عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ انہیں جن کے وہ مالک ہیں یعنی غلام وغیرہ فَهُمْ فِيهِ سَوَا کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں عَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں مرادے کے ذرا تم سوچو تمہارے غلام ہیں تم کبھی چاہو گے کہ تمہارا مال انہیں مل جائے اور وہ اور تم برابر ہو جائیں کہ اللہ جو علا کلی شہین قدیر ہے باقی ہر شہ مخلوق ہے وہ اللہ کی محتاج ہے تو تم نے مخلوقات میں سے کچھ لوگوں کو اللہ کے برابر کر دیا کیسے ممکن ہے جب اپنے لئے پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام برابر ہو جائیں تو اللہ کیسے پسند کر سکتے کہ اللہ کے برابر کسی مخلوق کو کر دیا جائے عَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَنْفُسِكُمْ اَذْوَاجَا اور اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے مراد تمہاری بیویاں تمہیں عطا فرمائیں وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَذْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَهُ اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے پیدا فرمائے بیٹے اور پوتے وَرَضَغَكُمْ مِنْ قَيِّبَاب اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا اللہ نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمہاری ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا اعتمام فرمایا گھر بار عطا فرمائے پاکیزہ روزی عطا فرمائی فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّائِهُمْ يَكْفُرُونَ تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں نعمت اللہ کی استعمال کرتے ہو اور شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو کھاتے ہو اللہ کا دیا ہوا اور اطاعت اللہ کی نہیں کرتے یہ ناشکری کیوں کر رہے ہو وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِضْقًا مِّنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتِعُونَ کہ جنہیں اختیار نہیں ہیں ان کے لئے رزق کا آسمانوں اور زمین میں سے کچھ بھی اور نہ وہ قدرت رکھتے ہیں یعنی جو محتاج ہیں یہ ان کو پکار رہے ہیں تو کیا جو محتاج ہو تو میں رزق دے سکتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر ان محتاجوں کو پکارتے ہو فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ بس اللہ کے لئے مثالیں بیان نہ کرو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اب ایک اور سرچنگ کو اس سے نہ رہا ہے پھر غور فکر کی دعوت دی جا رہی ہے ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے لا يَخْدِرُ عَلَى شَئِ جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا وَمَا رَضَقْنَاهُ مِنَّا رِضْقًا حَسَنًا اور دوسرا وہ جسے ہم نے اچھا رزق عطا فرمایا فَهُوَ يُنْفِقُ مِّنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا تو وہ اس سے پوشیر اور ظاہری طور پر خرچ کرتا ہے حل یسعون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ وَمَام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں یعنی ایک ہے غلام اور وہ کسی کا موطاج اور کسی کا پابند ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا چند ٹکے بھی کسی کو نہیں دے سکتا اس کے مقابلے میں ایک آزاد ہے جس طرح چاہے وہ خرچ کرے جب چاہے وہ خرچ کرے کیا ایک پابند اور ایک آزاد برابر ہو سکتے ہیں تو خود غور کرو مخلوقات پابند ہیں محتاج اللہ اور اللہ آزاد ہے جو چاہے وہ کرے تو مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر ٹھراتے ہو بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ایک اور مثال ایک اور سرچنگ کو اس سن کا انداز وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنَ اور اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی اَحَدُهُمَا أَوَكَمُونَ لَا يَقْدِرُوا عَلَا شَيْءِ ان میں سے ایک گھنگا ہے وہ اقیار نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر وَهُوَ كَلٌّنَ عَلَى مَوْلَاهُ اور وہ اپنے آقا پر اپنے مالک پر بوجھ ہے اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِبِ خَيْرُ وہ جہاں کہ اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا حَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ تو کیا یہ برابر ہے اور وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے وَهُوَ عَلَى صُرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور وہ ہے بھی سیدھے راستے پر خود سوچو کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک وہ شخص ہے کہ جو غلام ہے اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے کوئی خیر اس میں نہیں کوئی اختیار اس کا نہیں اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو بالکل آساد ہے اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے وہ دوسروں کو انصاف کا حکم دیتا ہے صراطِ مُسْتَقِيمِ پر ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو یہ جھوٹے معبود اور اللہ کیسے برابر ہو سکتا ہے لوٹ فرمائیے اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا جائے کسی سے ویسی توقعات وابستہ کر لی جائیں جو کہ اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے کسی کو نفع نقصان کا مالک مال لیا جائے جیسے کہ اللہ کو ماننا چاہیے تو یہی تو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے مترادف تو مخلوق محتاج ہے اللہ السمد ہے اللہ بے نیاز ہے ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو جو محتاج ہو اس کو پکارنا بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ایک اللہ کو پکارو جو علا کلی شہید قدیر ہے جو السمد ہے ہر شہ بر قدرت رکھنے والا ہے اور بے نیاز ہے اس کے بعد گیاروہ رکوی سور مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے اس میں پھر اللہ کی نعمتوں کا جامع بیان آ رہا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب ہر بات جو پوشیدہ ہے اللہی کے علم میں ہے وَمَا أَمَرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اور قیامت کا آنا ایسی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا اوہو اقرب یا اس سے بھی زیادہ قدیر آیا ہی چاہتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث ہے بُعِسْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنَ میاں اور قیامت کیوں بھیجے گئے آیا ہی چاہتی اور نوٹ فرمائی کہ ایک قیامت ہمارے سر پہ سوار ہے ہماری موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننِ نسائی کی حدیث ہے مَمَا دَفَقَتْ قَامَتْ قِيَامَتُو جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی اس کی مولت خطا وَمَا أَمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اور قیامت کا آنا صرف ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا اوہوہ اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير بے شک اللہ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمُّ حَاتِكُمْ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا لَا تَعْلَمُونَ الشَّيْءَا تم کچھ بھی جانتے نہیں تھے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ اور اسے تمہیں سماعت اور بسارت اور عقل عطا فرمائی لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ تَاکِ تُمْ شُکُرْ عَدَا کر غور فرمائیے انسان کا بیٹا انسان کی بیٹی انسان کی اولاد جب وہ پیدا ہوتا ہے تو انتہائی کمزور جبکہ جانوروں کا معاملہ یہ ہے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے چند گھنٹے وہ لڑکھڑاتی ہیں اس کے ٹانگیں اب پھر وہ پورا کھڑا ہو جاتا ہے اپنے بزن کے ہوتا ہے انسان کی اولاد اتنی کمزور کہ آٹھ نو دس مہینے تو وہ اٹھرے کے قابل پہ تھی غور کرو کون یہ سب کچھ تمہیں عطا کر رہا ہے لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکِ تُمْ شُکُرْ عَدَا کر سکُو کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا آسمان کی فضا میں کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ انہیں کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ کے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لانے والے ہیں یہ پرندے اللہ کی معارفت کی بہت بڑی دلیل ہیں تم کوئی شئے ہوا میں اچھال کر دیکھو زمین کی کشش فقل کی جو فورس ہے گریبیٹی کی اس کی وجہ سے وہ چیز نیچے آ جاتی ہے تھیرتی نہیں ہے یہ پرندے اپنے پروں کو چھوڑ دیتے ہیں کون ان کو تھامتا ہے ہے کوئی اللہ کے سوا جس نے ان کو بیلنسنگ فورس عطا کی ہے ان کے پروں میں وہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ بیلنس کر لیتے ہیں ہوا کے اندر کون ہے جو اللہ کے سوا ان پرندوں کو تھامنے والا ہو چاہیے کوئی نشانی کم ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے اور اس کی قدرت کا اعتراف کرنے کے لیے بے شک اس میں نشانیوں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ یہ پکے مکانات کے طرف اشارہ ہے اور تمہارے لیے چوپائیوں کی کھالوں سے خیمے بنا دیئے جنہیں تم حلکہ پھلکہ پاتے ہو اپنے نقل مکانی کے دن اور اپنے قیام کے دن یعنی یہ خیمے جہاں چاہو لے جاؤ یہ موبائل قسم کے تمہارے گھر ہیں جہاں چاہا لگایا اور جو ہے وہ زمین سے استفادہ کر لیا اور کوری سب کچھ کون تمہیں عطا کر رہا ہے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اور بھیڑوں کی اون اور اوٹوں کے بال اور بکریوں کے بال سے اثاثاں وَمَطَاعًا عِلَاحِينَ سمان اور استعمال کی چیزیں اللہ نے بنائی ایک مقررہ مدت تک کے لیے این جانوروں کی خال استعمال کرتے ہو کہیں اپنا لباس بنانے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے سب کچھ اللہ نے دیا لیکن ایک وقت متعین کے لیے وَاللَّهُ جَعَالَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ذِلَالَ اور اللہ نے جو پیدا فرمایا اس سے تمہارے لئے سائے بنائیں انسان شدید گرمی محسوس کرتا ہے لیکن راستے میں کوئی درخ نظر آیا تو اس کے سائے میں بیٹھ گیا وہ درخ سورج کی تپشت برداشت کرتا ہے انسان کو تھنڈا سائے محسر آ جاتا ہے وَاللَّهُ جَعَالَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ذِلَالَ اور اللہ نے جو پیدا فرمایا اس سے تمہارے لئے سائے بنائیں وَجَعَالَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَقْنَانَا اور تمہارے لئے پہاڑوں سے پناہ گائے بنائیں پہاڑوں میں بھی کئی غار ہیں کئی جگہیں ہیں جہاں تم قیام کر سکتے ہو وَجَعَالَ لَكُمْ سَرَا بِلَدَقِيكُمُ الْحَرَا اور تمہارے لئے کرتے بنائیں جو تمہارے لئے گرمی کا بچاؤں ہیں اب کیونکہ عرب کے لوگ اولاں وہی قرآن کے مخاطب تھے گرمی زیادہ تھی تو ہلکا لباس بھی اللہ نے عطا فرمایا جو گرمی سے تمہیں بچاتا ہے پرنس سردی سے بچنے کے لئے بھی لباس بنانا اللہ ہی نے بندے کو سکھایا ہے وَسَرَا بِلَدَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ اور جو تمہارے لئے بچاؤں کا سمان ہے تمہاری لڑائی میں یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ذرہیں بھی اللہ نے عطا فرمائی آج بلیڈ پروف جیکٹس ہیں سب کچھ اللہ ہی کی نعمت ہے تمہارے لئے قَذَلِكَ يُتِمُوا نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اسی طرح وہ اپنی نعمتوں پر مکمل فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُمْ تاکہ تم فرمبردار بن جاؤ فَإِن تَوَلَّوُ پھر اگر وہ پھر جائیں وَاللَّهِ تُمَّ يُنْكِرُونَهَا وہ اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں نعمت اللہ کی استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتے وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان سے اکثر ناشکرے ہیں اس کے بعد اس سور مبارکہ کا باروار رکو شروع ہو رہا ہے اس میں قیامت کے معحاصبے کا ذکر ہے مشرقین کی بے بسی اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے وَيَوْمَ نَبَعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا اور جزن ہر امت سے ہمیں گواہ کھڑا کریں گے ثُمَّ لَا يُعْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُ اور پھر اجازت نہیں دی جائے گی کفر کرنے والوں کو وَلَا هُمْ يُسْتَعَتَبُونَ اور نہ ان سے عذر قبول کیے جائیں گے ہر امت کے رسول گواہی دیں گے اپنی امت کے خلاف سورہ النساء آیت فارٹی ون میں یہ تفصیل ہم پڑھ چکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے خلاف گواہی دیں گے اور پھر انسانوں کے عذاب بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف اور فرمایا کہ کوئی محلت نہیں دی جائے گی کسی کا کوئی ایکسکیوز کوئی جھوٹا عذو قبول نہیں ہوگا وَإِذَا رُعَلَّذِينَ ظَلَمُنَ عَذَابَ فَلَا يُخَفَفُ عَنْهُمْ اور نا انہیں محلت دی جائے گی وَإِذَا رُعَلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اور جب مشرق اپنے شریکوں کو دیکھیں گے قالو تو وہ کہیں گے رَبَّنَا هَا أُولَعِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكُ اے ہمارے رب یہ ہیں ہمارے شریک جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَادِبُونَ پھر وہ ان کے شریک جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کی طرف یہ قول پیش کریں گے یعنی یہ جواب دیں گے إِنَّكُمْ لَكَادِبُونَ بے شک تم ہی جھوٹے ہو نوٹ فرمائیے بتوں کو تو پوجہ ہی گیا ہے اللہ کے محمود بندوں کو بھی پوجہ پارٹ کا ذریعہ بنایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ اللہ لعنت فرمائی یہودوں نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا جن رسولوں کو پکارا گیا اللہ کے جن نیک بندوں کو پکارا گیا وہ ان مشریکین کے شرکہ انکار کر دیں گے إِنَّكُمْ لَكَادِبُونَ کہیں گے تم جھوٹ کہتے تھے وَأَلْقَوْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذْنِ لِسَلَمْ اور وہ اس دن اللہ کے سامنے عاجزی کا پیغام پیش کریں گے وَوَلَّعَنْهُمْ مَا كَانُ يَفْتَرُونَ اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جو جھوٹ دھڑتے تھے سارا ان کا شرک پائب ہو جائے گا اور چاہیں گے کہ اس دن ان کو کوئی موقع دے دیا جائے عاجزی اختیار کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں یہ ہے حسرت بھرا انجام مشرکین کا مخالفین کا جھٹلانے والوں کا محلت یہاں ہے دنیا میں اس کو عمل کرنے آج عمل کر لے آنکھوں کے بن ہونے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ورنہ آخرت میں انجام ہے عمل کرنے کے لئے کوئی محلت نہیں کوئی موقع نہیں وَوَلَّعَنْهُمْ مَا كَانُ يَفْتَرُونَ اور اس سے گم ہو جائے گا وہ جو جھوٹ دھڑتے تھے اَلَّذِنَ كَفَرْ وَصَدْوَ عِن سَبِيلِ اللَّهِ جن لوگ نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَاب ہم ان کے لئے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے اس لئے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا اس لئے دوہرہ عذاب ان کو دیا جائے گا اللہ کے حضور زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَاب ہم ان کے لئے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے بِمَاکَانْ يُفْسِدُونَ کیونکہ وہ فساد کیا کرتے تھے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّتٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِنْ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ان کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ کو وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَى اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لائیں گے یہ ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورة النساء آیت نمبر 41 اور سورة نساء آیت نمبر 41 تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوہ سن رہے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی اس معانی میں کہ رسول کی ذمہ داری پیغام کے پہنچا دینے کی امت ذمہ دار ہوتی ہے کہ جو پیغام اسے ملا وہ اس پر عمل کرے اور ہم ذمہ دار ہیں کہ خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے پیغام پر عمل کرے اور ہم ذمہ دار ہیں کہ اس پیغام کو آگے انسانیت تک پہنچائیں اور پھر ہمیں بھی گواہی دینی ہوگی اللہ ہم سے بھی پوچھیں گے اس معانی میں کہ انسانیت تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی سورة البقرہ آیت 143 سورة الحج آیت 78 میں ہماری یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ انسانیت تک اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانا ہے ہم سے بھی پوچھا جائے گا اس دن کہ تم نے گواہی انسانیت کے سامنے پیش کی تھی کی نہیں کی تھی اللہ ہمیں خود اپنے دین کے تقاضب اور عمل کرنے کی توفیق دے اور اس دینی گواہی دوسروں پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَيَوْمَنَ بَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ان کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ وَجِئِنَا بِكَا شَهِيدًا عَلَا هَا أُولَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لائیں گے وَنَذَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا قرآن نازل کیا یہ کتاب ہم نے آپ کو عطا فرمائی تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر شئے کا مفصل بیان ہے مراد یہ کہ زندگی بسر کرنے کے لئے اور زندگی کا راستہ تیہ کرنے کے لئے جن اصولی ہدایات کی ضرورت ہے وہ قرآن نے بیان کر دی ہے ہاں اس کی وضاعت فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورة النحل آیت نمبر 44 کی روشنی میں تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر شئے کا مفصل بیان ہے وَهُدَوْ وَرَحْمَتَوْ وَبُشْرَوْا لِلْمُسْلِمِينَ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے جو فرمہ برداری اختیار کرنے والے ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں ہدایت اور رحمت اور خوشخبری بنا دے آمین یا رب العالمین وَآخِرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ